مجھے تو پچھلے دنوں پتا چلا جب کومیڈی کینگ ہمارے ظاہر ہے کہ کومیڈی جسے پہچانی جاتی تھی امان اللہ خان مروم کا انتقال ہوا تو اس دن عزیز صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کو پہلی بار سٹیج پہ آپ لے کے آئے تھے نہیں نہیں میں نے یہ بتایا تھا کہ جو الحمرہ ہے نا جی اس میں اور اوپن ائر تھیٹر یہ دو تھیٹر تیوازی ان دونوں میں تفریق پائی جاتی تھی جسے میں کہتا ہوں کہ مدانی تھیٹر جگت والا جگتیں اپنے پلے سے اور ایکسٹن پور بولنے والا جو گروپ تھا ان کو اجازت نہیں تھی الحمرہ کے اندر گھسنے کی اس وقت ایک جو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر تھی وہ فی میل تھی تو وہ بڑی سختی ہیں انہوں نے ان کو بری بات نہیں تھی انہوں نے ایک اپنا ایڈماؤس کے لکھا ہوا تھا الحمرہ میں کہ سارے پڑھے لکھے لوگ اور بڑا ڈیسنسی اس میں اور یہ وہ تو اماناللہ خان صاحب مرہوم کو اجازت نہیں ملتی تھی یعنی الحمرہ کے دروازے اماناللہ مرہوم کے لیے کبھی صاحب نے کھولا تھا وہ سولہ دن کا ایک سپل وہاں سے لیا جاتا تھا پہلی دفعہ پڑکشن کرنے کے لیے تو خان صاحب کی پڑکشن تھی ان کے پاس تھے سولہ دن تو انہوں نے اماناللہ خان کاس کیے تو وہ رییکٹ کیا بہت بڑا ڈراموں میں کٹھا کام بھی کیا بڑا رییکٹ کیا اس کو کہ یہ تو ادھر آئی ہی سکتا تو انہوں نے پھر جنگ کی کہ بھئی کیوں نہیں آ سکتا ہم دو ان کے بارے میں کافی گفتگو کر چکے آپ کیا کہیں گے اماناللہ مرہوم کے بارے میں آپ نے بہت کام کیا کہوں گا اماناللہ کے آنے کے بعد جو ایک تھیٹر تھا ایک تھیٹر کا ایک ہوتا ہے نا کہ باپ کے یہ تھیٹر میں ہم نے پچیس سال گزارے 26 سال شروع ہو گیا تو آگے ہم نے بیس سال اور تو وہ جو آگے کے بیش سال ہیں وہ اماناللہ کے بغیر تھا ہی نہیں تھے جیسے سلطان رائی کے بغیر ایک فلم ہے بنا رہا تھا منجی کی تھیٹر ہوا تو اس میں سلطان رائی نہیں تھے تو میرے پاس جو لوگ آئے انہوں نے کہا کونسی فلم بنا رہے ہیں تو میں نے کہا منجی کی تھیٹر ہوا وہ ایک سبجٹ تھا جو کراچین بہت چلی تھی چار پائی کہاں بچھاؤں جا تو میں نے کہا سلطان رائی تو نہیں حالکہ میرا عزیز ترین بہت اچھا دوست تھا تو ریسٹی ویلٹر نے انکار کر دیا تھا کہ دیکھیں گے کیسے چلتی چل ہی نہیں سکتی تو یہی حال تھا کہ اماناللہ جس تھیٹر میں ہوگا اسی میں فائدہ ہوگا وہ ہی پروفیٹیبل ہوگا وہ ہی سب کچھ ہوگا وہ تو ایک اس سے تو کسی کو اطرار ہی نہیں اس سے آپ پھر جو کچھ وہ کرتا تھا وہ آپ کر نہیں سکتے تھے اگر میں اماناللہ کے ساتھ کام کروں تو میں بے بس تھا اماناللہ ہی مجھے چلا سکتا تھا ورنہ کوئی چلا نہیں سکتا اور یہ ایک تھیٹر کی تھیٹر تقسیم ہو گیا یہ ہو گیا کچھ ادھر ہو گیا کچھ لکشمی چلا گیا کچھ لوگوں نے کہا کہ پڑھے لکھے جو ہیں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں انہوں نے کہا جی ہی الگ الگ ٹھیک ہونا چاہیے جو مردی جو کرے اب جو مردی والی بات آیا تھی وہاں غلط ہو جاتا وہاں تھیٹر کچھ اور ہو گیا تو وہ کچھ اور ہو گیا تو ہم اس فٹبال کی طرح رہے اپنی زندگی میں اور ان تمام شعبوں میں کہ ایک وقت آیا کہ یوں کک ماری لیکن میں گرا پھر وہیں جا کے ٹی بی میں گر گیا تو وہاں بھی میں کام کر رہا تھا ٹی بی تھے کک ماری تو میں فلم میں گرا تو وہاں بھی میں کام کر رہا تھا تو میں اتنی محنت کرتا تھا اتنی محنت کرتا تھا کہ میں اس کو میں نے اروا کو کہا تھا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جب یہ فلم ختم ہو جائے گی ٹیچ بطن اور پھر جب تم یہاں بی 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 بیٹھ کے دیکھو گے اس کو وہ جو سکون ہوگا وہ زندگی میں کبھی نہیں سکون ہوگا حسین فرائل یہ بتائے گا کہ حقیقی زندگی میں میاں بی بی ہونا اور پھر فلم میں ہیرو ہیروین کے طور پر کام کرنا یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے یا ڈیس ایڈوانٹیج ہوتا ہے نہیں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے ہم نے اس بلٹیش بٹن میں ایک اروا کا کیمیو ہے جس میں ہم نے ایک she's coming in for a song تو وہ گانا بھی اکٹھے شوٹ کیا ہے اور وہ دیکھ کے تو لوگوں نکاح ہے کہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے it's the chemistry it's the understanding لیکن ہاں وہ دار نہیں نیتا ہاں وہی پہرانہ اور ہوں کہ فلم میں تو آپ کو سچی محبت شو کرنی پڑتی ہے وہ کیسے ہوتا ہے یہ تو اپنے دکھوں لے بہتے ہیں آجا میرے بیور سے پوچھ کے دیکھ لیں 99.9% میری باپ کو انڈورس کر رہا ہوں 99% ٹھیک رہتے ہیں بچوئے ایک تو تم ہی ہو پڑتے ہیں چا فرانسہ اب آپ کا یہ کاروبار کپڑوں کا بھی آپ کا ماشاءال ہے جی چل رہا ہے اور فلم بھی آپ بنانے لگے ہیں دونوں آپ کے اپنے کام ہو گئے ہیں جی تو یہ فلم تو آپ کے حلانے پاس کر دے نہیں ہے ٹچ بٹن ہے جی جس طرح یہ بڑے لوگ تاریف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی فلم کے نام رکھنے کے کوئی کاروبار بھی اپنا فلم بھی اپنی کوٹ کا بٹن ٹچ بٹن بڑا کالر کھلے پہنچے یہ سارا ادھر کپڑوں کی طرف موڑ گئے تیلر ماسٹر محمد حسین میں نے جو ایک سوال پوچھا تھا جو آپ نے ظاہر ہے آپ کوئی بھی بڑا آدمی آپ جیسا جو ہے وہ تاریف کو اگنور کر رہا ہوتا ہے میں وہ تاریفا نہیں بات کر رہا تھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں مجھے کوئی پوچھے نا جی مطلب کامیڈین منور ضریف ضریف صاحب سے شروع ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں امان اللہ خان صاحب ابو برا علابد خان مسود اختر صاحب دلدار پریز بٹی صاحب پھر مستانہ صاحب بہت زیادہ گجرہ والا کی ہیں تو مجھے کوئی کہتا ہے نہیں جی گجرہ والا کے اتنے کامیڈینز کیوں ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ تھڑیا محول ہے جگت جو ہے وہ تھڑے کے اوپر یا مجمع میں یا مل بیٹھ کے بات کرنے میں زیادہ بنتی ہے ایک مزہ پیدا ہوتا ہے مل بیٹھے ہوں کافی سارے تو گجرہ والا کا کلچر ایسا ہے بیٹھنے والا تھڑیے والا کیونکہ وہاں کھاڑے ہوتے تھے اور میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ وہ زور کر رہے ہیں سارے پیلوان اور جگت و جگت ہی ہوئے ہوئے ہیں میں نے با خدا دیکھا ہوا ہے بڑے بڑے اچھے نام بر پیلوان اور بڑی بڑی خوبصورت جگت کر رہے ہیں ساتھ مجھے یہ جو فیل ہوتا ہے آپ سے میں وہ سیکنڈ کروانا چاہ رہا تھا کہ جیسے پشاور کا میں نے ذکر کیا بھی کہ بہت بہت بڑے آرٹس مجھے میں چونکہ خود بھی پشاور جاتا رہتا ہوں کافی زیادہ وہاں پہ آپ کا کالج بھی میں نے آپ کو بتایا میں دیکھ کے آیا پہلی دفعہ آپ کے بتائے ہوئے پہ میں نمک منڈی میں گوشت کھانے بھی گیا تو میں نے یہ دیکھا ہے ادھر خیبر پختونخواہ کے علاقے میں کہ جو ان کا کلچر ہے اس علاقے کا جو ہمارے پتھان بھائیوں کا کلچر ہے وہ انتہائی کلچرل لوگ ہیں جیسے آپ پنجاب میں آتے ہیں نا جی تو پنجاب میں آگے صرف لباس کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ بہت سارے لوگ لینگویج کوئی اور بول رہے ہیں کوئی اور کوئی پنجابی بول رہے ہیں کوئی انگلی بول رہے ہیں گردو بول رہے ہیں پھر اس کے علاوہ رہن سہن بھی کسی کا پنجابیت نظر آ رہی ہے وہ جو پنجاب تھا اور بہت سارے علاقوں میں وہ نہیں نظر آ رہا جو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی لندن کا شہر ہے یا وہ ایسے محلیبان پشاور ایسا ایک شہر میں نے دیکھا یہ سارے ہی سوات بھی اور ایپٹ آباد یہ وہ وہاں کا جو بیسک جو پتھان کلچر ہے نا جی وہ آج تک نہیں ہلا کوئی انتہائی مضبوط ہے دیکھیں میں اگر تھیٹر اس کے حوالے سے بات کروں تو آگا حشر کے لمانے میں جو تھیٹر کے ایکٹر تھے وہ موسری پتھان تھے کیونکہ مائک مائک کا عرصہ تھا نہیں اور ہزار ہزار آدمی بیٹھا ہوتا تھا تو وہ پتھان جو ہے وہ چونکہ پشتو جو ہے وہ ایک لاؤڈ لینگویج ہے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارا پنجاب لاؤڈ ہے دیکھیں پشتو کے آواز جو تھیٹر کا جو ایکٹر ہوگا لمبا چوڑا مطلب تم جو بولتے ہو کس کالیا سے بولتے ہو اور کہاں تک آواز جاتی ہی تو تو وہ آگا حشر کے زمانے کے جو ایکٹر تھے ایک دو کس تھے بھی یہ سوری آدم یہ بتا دیں کہ جب تم سٹیج پہ بولتے ہو تو کس کالجے سے بولتے ہو گھر میں نہیں ہم دونوں ایک دودھیں کہ گھر کو جانتے ہیں پردہ ہی رہنے تھے بچے کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑا پڑا لکھا بچوں کو بھی پانچ سال بات پتا چاہلے جائے لیکن وہ پانچ سال سو دنے تھے ہمارے پشاور کی وہ ہند کو زبان دی ہے نا دلیو کبار تو مطلب وہ آئے تھے تو کسہ خانی میں جب وہ گئے تھے انہوں کا سماوار کی تھے تو وہ سماوار اس کو کہتے ہیں وہ جو سورائی دار اور پر پر پانیڑے اور جو کچھ بھی ہے تو وہ ہند کو ایک جو لینگویج ہے وہاں کی وہ اور پھر پشتو اور پھر یہ پھر ایک ماحول عجیم سا ہو گیا ہے مجھے سارا چھوکے یاد ابھی کبھی کبھی جب کوئی بشتو ساد وہ جو ہمارا بڑا پرائیڈ آو پرفارمنس یہ دنیا کا مشہور ترین ہو تھا وہ ہمارا ساد جب رواب کہیں بھی بچتا ہے میں آپ کو کسم کھا کے گیتا ہوں کہ میرے یہ روم ٹلے جو ہیں وہاں اور پھر میں نے ان کو کوپی بڑھا ہے مللہ بھی ہند کو میں آپ کو کوئی لڑکا وہاں کریکٹر کرتا ہے بدماش کا تو وہ اس طرح بولتا ہے میں نے انہوں کیے میں نے کیے میں نے انہوں کیے میں نے انہوں کیا میں نے انہوں کیے میں نے ان کو کوڑا سواں کٹ کے بکھنے کیا میں نے انہوں کیا میں نے انہوں کیا اچھا اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ پروڈکشن سفر آگے بھی جاری رہے گا بلکل انشاءاللہ بلکہ کو پروڈکشن بلکل جاری رہے گا ابھی تو چیزیں سیکھنا شروع کی ہیں ان کو اور سیکھنا ہے اور بہتر کرنا ہے ابھی تو یہ سفر شروع ہے پران بھائی ماشاءاللہ آپ انجینئر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں اور بھی بہت کچھیں وہ تو میں پتہ ہی نہیں یہ تو تم نے ابھی سنے نا انجینئر بھی ہیں اور میں اسے قسم چکا لو اسے نہیں پتہ انجینئر بھی ہیں کیا آئے ہاں یہ ہی جانتا ہوں انجینئر اسے کہتا ہے جو منڈی میں چھوٹے حالو اور بڑے حالو لہدہ 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 اسی میں تم کہتا ہے کہ میرے خالو انجینئر ہیں ایک ہم مجھے کہتا ہے میرا سالہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے لیکن کہاں ہوتا ہے انجان کرتے ہیں کہ منڈی چادو تو ہوتا ہے نہیں سر میں انجینئر نہیں آپ ماشاءاللہ سنگر بھی ہیں تو اس کا دین ہے اور کچھ پہ اچھا ٹھران بائی کہا تو آپ کون سے بینک میں لگے ہوئے ہیں آپ کو بلدکا رہی ہیں یہ دنس بھی کلتے ہیں بلکہ بابی کے اکثر سوٹ اسی کے کام اوہ ساندھی پر جائی ہے ملکے پا کے دمچنج نچنج تمہارا بابی کے پہننے کے قابل نہیں رہتے ہو پہنس ہی نہیں پران بائی سے کوئی گانا سنتے ہیں تھوڑا سا زرہ عید کا دن ہے دونوں پچھلے عرصے ہمارے پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ جو کرونا جو بھی ہوا یہ تو خیر اللہ کا شکر ہے سب کچھ نکل جائے گا نکل گیا بڑے حد تک لیکن اس سے مجھے ایک چیز حساس ہوئی ہے جو ہم بچپن سے سنتے آرے خاص طور پر مسلمان ہونے کے ناتے کہ ہم جو بھی پلان کرتے ہیں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اوپر ایک بیٹھا ہے اپنی سکرپٹ ہے تو وہ میں ایک بڑا میرے ذہن میں ایک بڑا چلتا رہا ہے پچھلے دنوں وہ سنا دیتا ہوں نیشن طاقت تو وہ ہی ہے اللہ کی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نا دے نظر بھی جو آ رہا ہے دکھائی بھی جو نا دے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے چلتے ہوں دکھائی بھی جو نا دے چلتے ہیں جو نا دے برانا مانو بات کا یہ پیار ہے گلا نہیں او خینا جاؤ چھوڑ کر یہ دل بھی بھرا نہیں یہ تھا آج کا سویحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل ایت سپیشل